عورت کو اسلام حکم کیا دیتا ہے تیسرا عدر اپنے سامنے رکھئے وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُن وَقَرْنَ قرار پکڑو پیگی نہ ہو لازم پکڑو کس کو فِي بُیوتِكُن اپنے گھروں کو تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہے تمہارا مقام تمہاری چار دیواری ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک عورتوں کا گھر ٹھکانہ تھا اس گھر سے اسلام کے اسلام کے نام کو دنیا میں روشن کرنے والے پیدا ہوا کرتے تھے جب تک عورت نے گھر کی ذمہ داریوں کو سبھالے رکھا اس خوق سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے اس خوق سے احمد بن حنبل پیدا ہوئے اس خوق سے امام شافعی پیدا ہوئے اس خوق سے امام بخاری پیدا ہوئے اس خوق سے امام مسلم پیدا ہوئے اس بطن سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے علم سے اپنے قلم سے دنیا میں پھیلا دیا اور جب سے یہ عورت گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بازاروں کے اندر بازاروں کی زیمت بننے کے لیے عورت اور مردوں کے مخلوط اجتماع میں بیٹھنے کے لیے میدان عمل میں نکلی ہے تب سے امت کو محمد بن قاسم جیسا کو یہ اور نظر سلاہ الدین عیوبی جیسا نظر نہیں آتا ہائے جمالوں کرنے والے نظر آتے ہیں وہ مائے ہی مر گئی وہ کھوک خالی ہو گئی وہ مائے کونسی تھی جو بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو ان کے زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی وہ رات کوٹ کو بھی بچے کو سینے سے لگاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی پھر بچے کو دودھ پلاتی تھی بعض مسلمان عورتوں کا قصہ حدیث تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان پر خاص ایام جس میں نماز سے بھی منع اجازت چھٹی مل گئی ان ایام کے اندر بھی ہوتی تو ہر نماز کے موقع پہ اٹھ کے وضو کر کے اطاقہ ذکر کرتی رہا کرتی اب تو دودھ پلانے کے لئے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے اور سامنے ڈش ہنٹینے پہ گندی فلمیں دیکھتی ہیں جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اس کی دودھ کے دریئے خوراک بن کے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے یہ باب میں بڑا ہوکے باز کرنے والا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا